اعوذ باللہ من الشیطان علین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین السعین و صل اللہ علیہ سیدنا محمد و احل بیتہ تیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد و عجل فرجون انشاءاللہ آج سے ہمیں ایک نئی کتاب شروع کرنے والے ہیں یہ کتاب ایک داستان ہے ایسے شخص کی جو بہت ہی سادی زندگی کرتا تھا اور پھر یہ شخص آہستے آہستے اپنے آمال کی وجہ سے خدا کی خربت حاصل کر پایا اور بہت ہی اونچے مقامات پر پہنچ پایا اس شخص کا نام تھا عبدالحسین برونسی یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور تقریباً آج سے چالیس پہتالیس سال پہلے کی بات ہے بہت پرانی اور بہت دور کی بات بھی نہیں ہے اور بہت نزدیک کی بات بھی نہیں ہے تقریباً چالیس پہتالیس سال پہلے کی بات ہے تو یہ شخص جس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں ایران میں تھا اور اس زمانے میں شاہ کی حکومت چلتی تھی اس سے پہلے کہ میں آپ کو داستان بتاؤں میں چاہتا ہوں ایک آپ کو اس ماحول کا اور اس زمانے کا جائزہ دوں کہ وہ جائزہ یہ ہے کہ شاہ کی حکومت ایران پر مستقر تھی اور ایران میں وہ بہت ہی قدرت مند ہو چکا تھا اور وہ اپنی حکومت بہت ہی ظالمانے انداز سے کرتا تھا اس کی ایک خفیہ ایجنسی تھی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس کا نام تھا ساواک اور اس کا کام اس ساواک کا کام یہ تھا کہ کوئی بھی اگر شاہ کے خلاف فعالیت کرتا ہے کوئی بھی ایکٹیوٹی کرتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتے جیل میں دال دیتے اور جیل میں ایسی جگہ پر لے جاتے جہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا بہت ہی نامعلوم جگہ پر اس شخص کو لے جاتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کئی سالوں تک اس شخص کی کوئی خبر حاصل نہیں ہوتی اور شاہ کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ ایران میں دین کو پھیلنے سے لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے اور علماؤں کو دین لوگوں تک پہنچانے سے روک رہا تھا اور بہت شدت سے وہ ایکشن لیتا تھا یعنی اگر کوئی خاتون چادر پین کر یا ہجاب کر کے باہر آ جاتی تو ساوا کے لوگ اس کی چادر کو وہیں بازار کے بیچ میں آگ لگا دیتے یا اس کے سر سے چھین لیتے یا کہیں بھی اسے پتا چلتا کہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں مجلس برپا ہو رہی ہیں اور کوئی جلسات برپا ہو رہے ہیں جہاں پر دین کا وہ ایسپیکٹ جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو فوراں وہ آتے علماؤں کو پکڑ لیتے اور ان کو جیل میں ڈال دیتے بلکہ ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ یہاں کا بہت ہی معروف مدرسہ ایران کا جس کا نام ہے حجتیا وہاں پر ساوا کے لوگوں نے حملہ کر دیا اور وہاں پر جو طلاب تھے طالب علم تھے ان کو وہاں کی ٹیرس پر لے کر جا کر دو مالکی جو بلڈنگ سی وہاں سے ایک ایک کر کے ان طلاب کو پھیکتے گئے اور سب کو شہید کر دیا تو یہ ماجرہ تھا اس زمانے کا کہ وہاں پر شاہ کی حکومت بہت ہی زور شور سے اور قدرت سے چل رہی تھی اور کسی کی حمت نہیں تھی کہ شاہ کے خلاف آواز اٹھا سکے یا کوئی کام انجام دے سکے ایسے ماحول میں شہید برونس کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھیں گے دیکھیں گے کہ وہ کیسے اپنے عمال کو انجام دیتے ہیں کیسے اپنی زندگی کو کوشش کرتے ہیں کہ دینی بنائیں اور اس دینی زندگی پر عمل کرنے کی کس طرح کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں خدا بند متعال اور اہل البیت علیہ السلام انہیں کیا جزا اور کیا ریوارڈز دیتے ہیں یہاں جو داستانے بیان کی گئی ہے یہ خود شہید برونسی کی زبان سے بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کے آس پاس کے جو افراد تھے ان کے والدین ان کی ہمسر ان کی زوجہ ان کے دوست احباب ان کے بالاتر افسر جو تھے یعنی ان کے سوپیریئرز جو تھے ان کی زبانی اور ان کے ساتھ جو آرمی میں لوگ موجود تھے ان کی زبانی بیان کی گئی ہے تو ہم ان کی زبانی سے بیان کی گئی ہوئی داستانوں کو دیکھیں گے اور اسی کے زیل میں دیکھتے ہیں کہ شہید برونسی اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے تو پہلی داستان جو ہے یہ ان کی زوجہ ان کی ہمسر بیان کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ 1969 کی بات ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے ہماری شادی ہوئی تھی آہستے آہستے میری سمجھ میں آیا کہ انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی میرے والد عالم دین تھے اور برونسی صاحب کو کسی ایسی ہی مذہبی گھرانے کی تلاش تھی اس زمانے میں وہ گاؤں میں کھیتی کرتے تھے اور ان کے پاس اپنی زمین نہ تھی وہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتے تھے اور محنت مزدوری سے جو حاصل کرتے اس پر خوش تھے اس زمانے میں آپ کے پاس امام خمینی کا رسالہ بھی تھا جو دوسرے رسالوں سے ذرا مختلف تھا اس پر امام خمینی کی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی ابھی میں نے آپ کو جو زاویہ بتایا ہے اس زمانے کے ماحول کا اگر آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ایسے زمانے میں کسی کے پاس رسالہ ہونا کافی تھا کہ ساواک والے آئیں اور اسے پکڑ کر لے جائے اور اگر ایسا رسالہ ہو جس پر امام خمینی کی تصویر چھپی ہو یا کسی علماء کی تصویر چھپی ہو تو یہ گرفتار ہونے کے لیے اور بہت لمبی سزا سنانے کے لیے کافی تھا لیکن برونسی صاحب کے پاس ایسا رسالہ تھا اور وہ بہت چی دیلیر اور شجاہ شخص تھے کہ وہ ایسا رسالہ اپنے پاس رکھتے تھے اب یہ خاتون بتا رہی ہے کہ میرے والد کے پاس امام خمینی کی کچھ کتابیں تھی جنہیں وہ پر اعتماد لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے آپ انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک رہتے تھے یہ شہید برونسی کی بات کر رہی ہے کہ شہید برونسی انقلابی سرگرمیوں میں بھی شریک رہتے تھے شاید یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے عبدالحسین کے لیے فراہم کی تھی رات کو گھر لوٹتے تو میرے والد ان کو امام خمینی کا رسالہ پڑھ کر سناتے اور امام خمینی کی دوسری کتابوں کے بارے میں بات کرتے گویا جیسے یہ کوئی ایک کلاس ہے یہ باتیں دن بھر کی تھکان کو ان کے بدن سے نکال دیتی وہ بہت غور سے سنتے تھے اور شوخ ان کی آنکھوں میں موجزن رہتا تھا وہ بہت جل انقلابی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے وہ بہت نیڈر تھے اور اس طرح کے کاموں کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے ایک بار ایک مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں تشریف لائے انہوں نے مسجد میں حکومت کے خلاف تقریر کی رات کو عبدالحسین ان کو اپنے گھر لے کر آ گئے بعد میں وہ اس طرح کے کام اور زیادہ کرنے لگے لیکن آپ کی انقلابی سرگرمیوں کا آغاز اصل میں سرکار کی طرف سے کھیتوں کے بٹوارے کے وقت سے شروع ہوا اس زمانے میں ہم صاحب اولاد بھی ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام ہم نے حسن رکھا تھا کچھ لوگ کھیتوں کی تقسیم سے بہت خوش تھے لیکن وہ اس دن سے پریشان تھے اور ان کے لبوں سے مسکراہت غائب ہو گئی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں دوسروں کو خوش اور آپ کو پریشان دیکھتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی میں اپنے آپ سے پوچھتی تھی کہ اگر سرکار دہاتوں کو اور غریب لوگوں کو زمین دینا چاہتی ہے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے ایک بار میں نے ان سے پوچھا بھی کہ جب سب خوش ہے تو آپ کیوں پریشان ہے انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ سب کچھ بگڑ جائے گا وہ ہر چیز کو نجس کرنا چاہتے ہیں پھر کھیتوں کی باٹنے کی بات تیہ ہو گئی ایک دن سرکار کی طرف سے کچھ لوگ گاؤں میں آئے اور لوگوں سے مسجد میں جم ہونے کے لیے کہا وہ گھر گھر جا کر مردوں کو طلب کر رہے تھے وہ لوگ زور زبردستی نہیں کر رہے تھے بلکہ سب کو مسجد میں آنے کی صرف دعوت دے رہے تھے اس وقت عبدالحسین گھر آئے وہ بہت پریشان تھے وہ فوراں اندرونی کمرے میں چلے گئے میں ان کے پیچھے پیچھے گئی تو معلوم ہوا وہ کہیں چھپنا چاہتے تھے مجھے تاجب ہوا وہ صندوق میں چھپ گئے اور مجھ سے بولے اگر وہ آئے تو ان سے کہہ دینا میں گھر پر نہیں ہوں کہہ دو کہ آپ گھر پر نہیں ہیں میں نے تاجب سے پوچھا ہاں کہہ دو کہ نہیں ہوں اگر پوچھے کہ کہاں ہوں تو کہنا مجھے نہیں معلوم پھر یہ خاتون کہتی ہے کہ میں تو خود پچھلے کئی دنوں سے پریشان تھی اور اب تو بالکل غصے میں آ گئی اور بولی یہ سب کیا ہو رہا ہے سب زمین اور جائداد لے رہے ہیں اور آپ اس طرح چھپ رہے ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اندھیرے میں ان کا چہرہ ساف دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت پریشان ہے میں کمرے سے باہر آ گئی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آئی میں نے دروازہ کھولا کچھ لوگ ان کو بلانے کے لئے آئے ہوئے تھے میں نے ان سے یہی کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے کچھ دیر بعد گاؤں کے بزرگ لوگ بھی آئے ان کو بھی میں نے وہی جواب دیا مسجد سے بھی تین چار لوگ آئے اگر وہ پوچھتے کہ وہ کہاں ہیں تو میں یہی جواب دیتی کہ مجھے نہیں معلوم جب تک ان کا کام ختم نہیں ہو گیا عبدالحسین گاؤں میں نظر نہیں آئے سارے کھٹ تقسیم ہو گئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے والدین بھی آئے گاؤں کے بزرگ بھی آئے اور سب نے یہی کہا کہ کچھ زمین تمہارے نام نکلی ہے انہیں اپنے تحویل میں لے لو یعنی انہیں ایکسپٹ کر لو لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی جواب دیا مجھے ایسی زمین نہیں چاہیے تو ان لوگوں نے کہا اگر زمین نہیں لوگے تو ہمیشہ مزدوری کرنی پڑے گی ہمیشہ محنت کرنی پڑے گی اور ہمیشہ دوسروں کے کھیتوں میں کام کرو گے تو عبدالحسین نے جواب دیا کوئی بات نہیں لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ تیار نہیں ہوئے بلکہ دوسروں سے بھی یہی کہتے رہے کہ تم بھی یہ زمین نہ لو زمین کا مالک خود عبدالحسین کے پاس آیا اور بولا تم جا کر وہ زمین اپنے قبضے میں لے لو مجھ سے تو سرکار نے زبردستی لے لی لیکن اب میں اس بات پر راضی ہوں کہ تم ان زمینوں پر قبضہ کر لو تو عبدالحسین نے جواب دیا آپ تو جانتے ہیں کہ بعض کھیت یتیم بچوں کے تھے آپ راضی ہو جائے تب بھی یتیموں کا حق کا کیا ہوگا تو یہ خاتون کہتی ہیں کہ اب میری سمجھ میں آیا کہ انہوں نے زمین لینے سے انکار کیوں کر دیا تھا اور پھر ایک دن وہ کہنے لگے جو چیز ظالم حکومت دے وہ نجس ہے مجھے ایسی چیز نہیں چاہیے اس کو یعنی اس حکومت کو ہماری فلاح اور بہبودی یعنی ہماری پروگریس اور ڈیولپمنٹ کی فکر نہیں ہے خدا اس پر لانت کرے اس نے لوگوں کو کن مسئبتوں میں ڈال دیا ہے تھوڑے عرصے بعد کچھ لوگ زمین کے مالک بن گئے لیکن عبدالحسین نے پھر سے آستین چڑھائی اور دوسروں کے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا اس زمانے میں میرا بڑا بیٹا حسن سات مہینے کا تھا اب کیونکہ پہلی فصل تیار ہو گئی تھی لوگ فصل کٹ کر میوے اپنے گھر لے جا رہے تھے فصل اپنی گھر لے جا رہے تھے تو وہ میرے پاس آئے اور بولے آج سے بہت دھیان دینا ہوگا میں نے پوچھا کس بات کا انہوں نے کہا اس بات کا کہ بابا کے گھر کچھ بھی کھانا نہیں اور خاص کر دھیان دینا کہ حسن ان کے گھر کی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کھانے نہ پائے میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے میں نے تاجب سے پوچھا اور پھر حسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ رکھے یہ انہی کا پوتا ہے تو عبدالحسن نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں تم اس بات کا خیال رکھو ان کے بات کرنے کے انداز سے ان کا مضبوط ارادہ جھلک رہا تھا پھر وہ اتماع میں حجت کے لیے اپنے والد کے گھر گئے اور یہی باتیں ان سے بھی کہی اس کے بعد سے انہوں نے خود بھی ان کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھائی انشاءاللہ آگے کا مطلب ہم اگلے چپٹر میں بیان کریں گے تب تک کے لیے التماس دعا خدا حافظ موسیقی موسیقی